دوستو خوش آمدید دوستو بہت بڑی گیم شروع ہو چکی ہے لیکن آج جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شاید اس کے بعد نون لیگ زرداری اور مولانا کے چاہنے والوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ حالات صدا ایک جیسے نہیں رہتے دوستو خبر آپ کو پہلے دے رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے یہ نگران حکومت بنتے ہی ان کی چیخیں آپ کو ساتوں آسمان پر سنائی دیں گی آئیے آپ کے ساتھ ویڈیو کی انتہائی اہم اور اسلام آباد میں چلنے والی خوشگوار ہواوں کا احوال بھی شیئر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو جون جون وقت گزر رہا ہے اسلام آباد میں چلنے والی ہواوں سے موسم قدر خوشگوار ہوتا نظر آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کا کپتان ویسے ہی ان خوشگوار ہواوں کا شیدائی ہے اور میرے ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ خان انقریب بنیگالہ میں ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے بنیگالہ کی رونکیں دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہیں دوستو در حقیقت نگران حکومت کو لے کر نون لیگ اور پی پی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں ان جماعتوں کے ابا حضور کی مرضی کچھ اور ہے لیکن انہیں بھی باپ بننے کا بڑا شوق ہے لیکن شاید یہ بھول رہے ہیں کہ بڑے ابو کا ہی حکم چلنا ہے اور فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے دوستو ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کیوں کر ان کی مرضی کی نہیں آ رہی اس لیے ان کی آنیاں جانیاں شروع ہو چکی ہیں اور زرداری کیونکہ آنے والے وقت سے قبل ہی ماحول کا اندازہ لگا لیتا ہے اس لیے اس نے فوری طور پر نون لیگ کی آلہ قیادت سے رابطے کیے اور انہیں یہ بابر کروانے کی کوشش کی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے دیکھیں جو بھی نگران حکومت آئے گی فیصلے اسی کے ہونے ہیں ان لوگوں کے پاس صرف چند روز باقی ہیں جو یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کے بڑوں نے بھی ان کی نہیں سننی نون لیگ اور پی پی چاہتی ہے کہ ان کے دور حکومت میں ہی عمران خان کے تمام کیسز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی حکومت جانے کے بعد کہیں اچانک ماحول ہی نہ تبدیل ہو جائے کیونکہ سانیہ نو مئی کو لے کر بہت سے سوالات آج بھی باقی ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں آئے اور ممکن ہے سانیہ نو مئی کو لے کر حالات یکسر تبدیل ہو جائیں اور بہت سے نئے ذمہ دار لوگ شامل تفتیش ہو جائیں جس کے بعد ممکن ہے اس پورے کھیل کا پانسہ ہی پلڑ جائے اور شاید یہی وجہ ہے جو نون لیگ اور پی پی بھی چاہتی ہے کہ امرار خان سے متعلق کوئی نہ کوئی فیصلہ جلد از جلد آ جائے تاکہ ان کی حکومت جانے کے بعد کوئی حیرہ پھیری نہ ہو جائے دوستو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ممکن ہے نواز شریف اب کی بار بھی الیکشن میں واپس نہ آئیں کیونکہ انہیں بھی ڈر ہے کہ گیم شاید ابھی بھی مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بڑوں کی عاشرباد شاید ابھی بھی نہیں مکمل طور پر حاصل ہے دوستو نون لیگ اور پی پی کو اس وقت بہت بڑا جھٹکہ لگا جب ان لوگوں نے اپنی ٹیموں سے الیکشن سے قابل سروے کروایا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اپنے حلقوں میں بھی ان کا آج کوئی وورڈ بینگ نہیں ہے مطلب اسی سے زائد فیصل لوگ آج بھی امران خان کے حق میں کھڑے ہیں دوستو یہی ڈر اور خوف ان لوگوں کو لے ڈوبا ہے دوستو دوسری طرف سابق وفاقی وزیر شخ رشید کا کہنا ہے کہ چور ڈاکو لٹے رہے اپنے انجام کو پہنچیں گے ان کو صرف اپنی اولاد عزیز ہے غریب کی اولاد دھکے کھائے یا بھاڑ میں جائے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں پندرہ مہینوں میں تمام حرب ناکام ہو گئے کچھ ڈیلیور نہ کر پائے ایک عرب ڈالر کا کرزہ ایک سال ضائع کرنے کے بعد آئی ایم ایف سے لینا کمال نہیں زوال ہے حکومت کو احساس نہیں کہ غریب فاقہ کشی پر مجبور ہے سربرا عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ قوم جھرلو والے الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی اور دنیا میں پاکستان کی معاشی ساکھ کے بعد سیاسی ساکھ بھی دعو پر لگ جائے گی کیونکہ سیاست معیشت اور ریاست کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے جو اسے دعو پر لگائے گا وہ اپنی سیاست کا قبرستان بنائے گا دوستو بظاہر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نگران وزیراعظم سیاستدان ہوگا لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کھچڑی کچھ اور پک رہی ہے جس کی خوشبو انہیں پہلے ہی آ چکی ہے لیکن یہ کھچڑی انہیں حضم نہیں ہونی وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں عام انتخابات نگران سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر گفتگو کی گئی دونوں رانوماوں کے درمیان لاہور میں ہونے والی ملاقات میں آئندہ نگران وزیراعظم بیروکریٹ کے بجائے سیاستدان کو لانے پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق ملاقات میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی موجودہ اسمبلی کی مدت کے خاتمے کی حتمی تاریخ پر تفصیلی مشابرت ہوئی آصف علی زرداری نے موجودہ اسمبلیوں کی مدت آگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز دی جس پر وزیراعظم نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دھیانی کروائی سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم کے آئی ایم ایف سے امدادی پیکج کے لیے قلیدی کردار کو سراہا اور انہیں آئی ایم ایف ڈیل پر مبارک بات دی اس پر وزیراعظم شہباز شریف نے آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا سابق صدر نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئی اسے مل کر صاف کر رہے ہیں دوستو الیکشن کے دن قریب آتے ہی معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج شائع نہیں کرے گی اور جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تعلیل ہوں گی تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کروائے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج شائع نہیں کرے گی اور جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تعلیل ہوں گی تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کروائے لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کچھ بھی ہو سکتا ہے وزیر داخلہ نے اپنی بات کو دور آتے ہوئے کہا کہ جب تک باقاعدہ نوٹیفائن نہ ہو جو کہ حکومت نے کرنا ہے مردم شماری میں مسائل ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شوق سے نہیں کر رہے اس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو اس پر اعتراض ہیں اس سوال پر حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی مومنٹ کا اصرار ہے کہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کروائے جائیں جبکہ فیپس پارٹی کو بھی اعتراض ہے وزیر داخلہ نے جواب دیا ایمکیم کا بھی موقف یہی ہے مردم شماری سے ایمکیم سب سے زیادہ غیر مطمئن ہے اس لیے نئی مردم شماری کو وہ تسلیم نہیں کرتے وزیر داخلہ نے اسمبلیوں کی تعلیل کے بعد نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ اگست میں اسمبلیاں مدت پوری کرنے کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد ساٹھ یا نوے دن میں انتخابات کروائے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آئین کے طریقہ کار کے مطابق چلا جائے گا بقول وزیر داخلہ وزیر اعظم کام کر رہے ہیں جن ناموں پر وہ متفق ہوں گے اس پر لیڈر آف اپوزیشن اور اتحادیوں سے مشاورت کریں گے یہ عمل ہفتے دس دن میں مکمل ہو جائے گا رانہ سناولہ نے پروگرام کے دوران یہ بھی کہا کہ ان کا ذاتی موقع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈیسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ فضل رحمان یہ سب بھی ہیں جن کو بہت کچھ چاہیے نون لگ بیچاری کیا کیا کرے گی دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ مطمئن ہے اس لیے نئی مردم شماری کو وہ تسلیم نہیں کرتے وزیر داخلہ نے اسمبلیوں کی تعلیل کے بعد نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ اگست میں اسمبلیاں مدت پوری کرنے کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد ساٹھ یا نوے دن میں انتخابات کروائے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نگران وزیر آزم کے انتخاب کے لیے آئین کے طریقہ کار کے مطابق چلا جائے گا بقول وزیر داخلہ وزیر آزم کام کر رہے ہیں جن ناموں پر وہ متفق ہوں گے اس پر لیڈر آف اپوزیشن اور اتحادیوں سے مشاورت کریں گے یہ عمل ہفتے دس دن میں مکمل ہو جائے گا رانہ صلی اللہ نے پروگرام کے دوران یہ بھی کہا کہ ان کا ذاتی موقف ہے کہ پاکستان مسلم لکھ نون کو پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈیسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے استحقام پاکستان پارٹی پرویس کا ٹک پارٹی چودری شجات حسین زرداری مولانا فضل رحمان یہ سب بھی ہیں جن کو بہت کچھ چاہیے نون لکھ بیچاری کیا کیا کرے گی دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ